بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیا گاور پر سیاستہ کے پلیٹ فرم سے آپ کی خدمہ میں حاضر ہوں حبر یہ ہے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری ایک نکتے پر متفق ہو گئے ہیں اوپائی ہون نیجے خیر عمران خاندی یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کے ساتھ آگے جا کے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سیرز کروں آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی سر مڑاتے ہی اولے پڑے ایپ پائن کو ایندہ معاملہ لگ رہا ہے الڑی سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی جو ججز اس بینچ میں بیٹھے ہیں ایک جاج صاحب تو خاص طور پر جمال مندو خیل صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھاجی چار تیندہ فیصلہ سی ہم نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ جناب جو از خود نوٹس کیس ہے لیا گیا تھا از خود لیا ہی نہیں جا سکتا تھا اور جو عمران خان کی درخواستوں کی سمات ہوئی ہے وہ قابل سمات ہی نہیں تھی لہٰذا وہ فیصلہ تین دو سے کیسے آ گیا اور پھر جناب وہ اس کے اوپر آپ نے عمل کیسے کر لیا اسید میں حکم نہیں دیتا صدر نے ڈیڑھ کیسے دے دی الیکشن کی مشہد نے شرول کیسے دے دیا یہ سارے سوال ہیں جو کہ اٹھائے گئے ہیں اور چیف جسیس صاحب جو ہیں ان کے اوپر مختلف سائیڈوں سے مختلف سائیڈوں سے بقیادہ طور پر بہت زیادہ دباؤ کہن لیں یا یوں کہن لیں کہ جناب تنقید ہو رہی ہے سچی جیڑی گالے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ٹرکوں کا ذکر آئے گا عدلیہ کے اوپر اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے مریم نواز تیپ آجی تتی بڑی ہے او تیر اکدینی کے سپاسے انہوں نے تو ایسی ایسی بات کر دی ہے جو میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ نوٹس لے لیں تو اینہ دالت کا چیف جسیس صاحب تے پائے نہ وہ بلایا جا سکتا ہے لیکن مریم نواز کو جو کھڑیاں کے جلسے میں کھڑے ہوکے جو جلسہ بہت بڑا سی اچھا میں پہلے جلسے کی تھوڑی سی بات بتا دوں آپ کو جلسہ جو ہے نا زوراج مریم کا تھا کھڑیاں خاص ایک چھوٹا سا علاقہ مشکل لے نہ آلو تو میرے خیال ایک ایم پی ہوں تھا جی تے ایم میں نے تھا کوئی تھوڑا ایریا پہن دو ہے کہا چلے ایک ایم میں نہیں ہوتا تھا اس سے زیادہ کا وہ ایریا نہیں ہے ٹھیک ہے ملک احمد صاحب اس ایریا سے الیکٹ ہوتے ہیں اور مجھے ایک میں نے چند دن پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہ مجھے ایک ٹھیکے دار ملے تھے وہ ٹھیکے دار جو تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ امران ہن کے بڑے حمایتیوں اور دنیا امران مگر پاغل ہے یہ کھڑیاں خاص کے علاقے کے در وہ ٹھیکے دار تھے اور وہ وہاں سے نازم بھی منتخب ہوئے تھے اور میں ان سے ایک زارش کرتا تھا یا میں اپنے دوستوں سے ادروائز بھی کچھ لوگوں سے میری کل پر سو بات ہوئی مسلم لیگ نون کی بیٹ کرنا ملے رپورٹرز کا بھی یہی خیال تھا کہ جناب الیکشن ہویا تھا امران ہن کھا پی جائے گا نون لگ رہی تو میں انتے کہتا تھا کہ یا رہن یہ نہیں ہے ابھی تو صرف امران خان کی فرقاری چل رہی ہے نا ابھی سٹیش صرف امران کے آتھ میں ابھی مریم کے آتھ میں تو آئے ہی نہیں ہے ابھی بلاول کے آتھ میں تو آئے ہی نہیں ہے تو ذرا تسی ان انتبار آ لیند دیو پھر دیکھو کہ دنیا کدھر جانتی ہے سر وہ میرا اندازہ درست نکلا اللہ کا شکر ہے مریم نواز نے آج ایک کھڑیاں خاص میں جلسہ کیا ضرور منارہ پاکستان میں نہیں کیا لاہور کی عبادی پونے دو کروڑا ہے کھڑیاں خاص کی عبادی جو ہے مشکل دنال چار لکھ ہوئے گی ٹھیک ہے سر جلسہ دیکھیں آپ اور اس جلسے میں لوگوں کا جوش و خروش دیکھیں آپ اور اتھے لائٹنگ is everything الا سین نہیں دے گا وہ صدہ صدہ کی جلسہ ہے کھلی گراؤنڈ ہے انے والا لوگ نے بے تہاشا لوگ ہیں اور تحد نگاہ لوگی لوگ ہیں کم از کم ٹی ویوں کے اوپر ہمیں ایسے دکھائی دیا پھر میں نے فون کی اثر اس ایک رپورٹر کو دونوں میں سے جو میرے پاس کل ویسی ملاقات کے لئے تھے ظاہر ہے ہم کلی گئے میں نے کہا دسو جی چوئی صاحب ہونڈ سنوڑا ہو تجھ کیا مران کھائی گا ہونڈ تو وہ کہتا ہے یا رہے تھے خیر ہو گئی باٹ سب تو میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو مسلم لیگ نون والے نا انہ جو ویسے تھوڑا جا حوصلہ کاٹے یہ تھوڑے جگہ ہے نا کاٹو حوصلہ دے مالک نے مریم نواز آج جس طرح سر بولی اور جس طرح اس نے چڑھائی کی ہے یہ جو ہیں اپنا چیف جیسی صاحب کا نام لے لے کے انہیں کہا عمر اطاب بندیال صاحب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں عمران خان نے اپنے ہر سہولتکار کی مٹی پلید کی ہے تو بچڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ عمر اطاب بندیال صاحب کو سہولتکار کہہ رہی یہ عمران خان کا یعنی چیف جیسی صاحب پاکستان جو ہیں ان کے بارے میں مسلم نواز کی اہم ترین رہنما باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ عمران خان کے سہولتکار ہیں تو یار اس تو بعد کو گل رہ گئی اور اچھا پھر آجتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب کیا ان کو بلائے جا سکتا ہے تو انہیں دالت میں تو بلائے جا سکتا حضور بلکل بلائے جا سکتا ہے نوٹس لیا جا سکتا آجو جناب تے جیڑی خاتون ایڈی ویڈی پارٹی لیڈر ہوئے اور وہ کھڑیاں خاص میں بیٹھ کر لکھوں لوگوں کے جلسے سے خطاب کرتی ہو ٹھیک ہے یہ کم از کم انہوں نے یہ اتنا کلیم کیا چلو لکھا نہیں ہون گئے تے سترہ سی زارتے بندہ ہوئے گا یار سدھی جیڑی گالے اچھا اور سچی موچی تے سترہ سی زار ہوئے گا اے عمران خان ورگا نہیں کہ پانچہ زار کرسی تے انہوں نے کہی ساڑھا ڈیڑھ لکھے بندہ بھائے گیا پتہ نہیں کیوں بھائے گیا بھار تو میں سچی موچی کے لوگ نظر آ رہے ہیں یعنی انہوں نے بتیاں دے نال معاملہ صدہ نہیں کیتا سر چٹے دن چڑھے دن انہوں نے جلسہ کیتا ہے سب انہوں نظر آئے اچھا وہ میں آپ سے رہو کہ وہ خطور جو کھڑیاں خاص میں کھڑی ہو کے ایسرا بول رہی ہے تو سر جس لئے وہ کٹیارج بلا ہو گئی انہوں تو وہ جس طرح بات کرے گی اور پھر اس کے پیچھے عوام کی ایسی طاقت ہوگی اے سوشل میڈیا کی عوام نہیں آئی ہے یہ ٹی وی مالکان جو کہیں اور سے ٹیلی فون ویٹس اپ کالوں کے اوپر روزانہ عمران خان زندہ باد کے ناہر لگا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ دو نمبر واردات نہیں ہیں سر یہ لوگوں کو میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا ہے پھر مونیک وڈی جی بڈی دا فون آجے گا امریکہ تو کہ تو کی خواتین کے بارے کی جا رہے ہیں لیکن جو میسیجز چلتے ہیں کہ ہم یہاں پہنچ گئیں آپ سب بھی آ جائیں تو وہ اس طرح بندے نہیں کٹھے گیتے پائیں ٹھیک ہے لوگ اپنی حبنہ لائے نے لوگ تنگ آ کر آئے ہیں کہ یارہ کیسا نوزندگی نوزاد پہ آگیا ان کی مبت ہے نون لگ کے ساتھ نواز شریف کے دیوانے ہیں وہ آئے ہیں اس طرح بلاول جزن جلسہ کرے گا میں نے یہ بات ان کو بھی کی ہے جو طریقے انصاب والے ہیں اور نون لگ والوں سے بھی کہا کہ جزن بلاول جلسہ کرے گا قصور میں یا چنیوٹ میں یا کسی بھی سینٹرل پنجاب کیری میں اس دن بھی تاڑی اکھاں پٹنی ہیں کیونکہ لوگ بھرے رہے ہیں ایک کوئی راغ سوڑ سوڑ کا نہ پائے نا اے جڑا مطلب راغ بھی ہو جڑا بے وقت دی راغ نہیں ہے وہ سن سن کے لوگ تانگ ہے وہ کوئی دوسرا ٹیسٹ بھی چاہتے ہیں دوسرا ٹیسٹ بڑے زبردست ہیں وہ صدیاں تو بلکہ دہائیاں تو سوری صدیاں تو نہیں دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں اور لوگ ان کے راگوں کے اوپر ان کے بزرگوں کی کارکردگی پر یقین رکھتے ہیں بہر میں آپ سے یہ ارز کروں کہ مریم نے آج یہ بات کی ہے پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب کچھ ججز کی جانے سے عمران خان کی سہولتکاری ہو رہی ہے قوم کہنے پر مجبور ہے فیصلے آئین دیکھ کر نہیں ٹرک دیکھ کر کیے جاتے ہیں آئین اور قانون پر نہیں بیگ مات اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہوتے ہیں سورہ مریم کہہ رہی جی میں نے یہ کہہ رہا تو ان یہ دالے بلانات ہیں ان بلانا باؤ جی ٹھیک ہے تو ویسے اب میرے خلال بلانے کے اختیار بھی ختم ہو گیا ہے کیسی بریکنگ خبر دے رہے ہیں مرطانو یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ سے شروع میں نے کہا کہا نا کہ ایک خجلی اوپر سے کورڈ والی مثال کہلیں یا سر مڈاتے ہی ہو لے پڑے وہ کہلیں آل لیڈی جو ہے اپنا سپریم کورٹ پاکستان اس کے اوپر کافی تنقید جو ہے وہ ہو رہی ہے سوائے عمران خاندی پارٹی دے باقی ساری ہیں پارٹی کر رہی ہیں اور کھل کے کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ڈبی ہے نا جسٹس مندو خیل صاحب کی میں نے آپ کو مثال دی پھر اس میں ایک سونے بے سواگا یہ ہو گیا کہ ایک فیصلہ آگیا سر آج شام کو سات بج کر بیس پچیس منٹ کے اوپر اور وہ فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے ایک کیس تھا حافظ قرآن کو بیس نمبر میڈیکل ایم بی بی ایس کے جو داخلے ہے اس میں بیس نمبر اضافی دینے کے حوالے سے ایک کیس تھا وہ از خود نوٹس کیس تھا اس میں صرف پندرہ مارچ دو ہزار تئیس کو یہ کیس شروع ہے اور سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جا جائے ہیں جسٹس قاضی فائد جیسا صاحب جسٹس امین الدین خان صاحب جسٹس شاہد بھائید صاحب یہ تین ڈکری بینچ تھا جنہوں نے اس کی سماعت کیا اور آج انہوں نے اس کا فیصلہ جاری کیا ہے بارہ صفحوں کا فیصلہ ہے اور بارہ صفحوں کو فیصلے میں کام مدین جنگی گلنے میں تنظر وہ دوسن لگا پہلی بات جو ہے اور وہ مجودہ حالات کے تناظر میں بہت زیادہ ہے میں اور وہ یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ کو کے چیف جسٹس پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کو روک دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ رولز انیس سو اسی میں ترمیم تک ایک سو چوراسی تین کے تحت مقدمات کی سماعت اور بینچ تشکیل دینے سے روکنے کا حکم جاری کر دیا یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے یعنی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کے خلاف اس کے جو جونئرز ہیں انہوں نے پہ آج کی نوہ حکم دیتا ہے اب یہ تین لکنی بینچ تھا اس میں دو ججز نے یہ حکم دیا ایک ججے نے اس سے اختلاف کیا ہے مسٹر جسٹ شاہد عطاب صاحب نے اختلاف کیا ہے باقی دو جو ججز صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا حکم دیا ہے اور سریعہ فیصلہ آج ہو گیا چاری اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الڑی ایک آج ہی لیجسلیشن ہوئی ہے قومی سملی کے اندر جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسے سے از خود نوٹس لے کر اپنے طور دے آپ پہی سماعت کرندہ اختیار واپس لے لیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ تین سینئر ترین جج بیٹھیں گے آپ کے ساتھ اور پھر آپ دیکھیں گے بینچ کی میں بننا ہے یہ دیکھیں گے اس کا سو موٹو بنتا ہے نہیں بنتا تو وہ جو قانون سازی ہوئی ہے ابھی اس کا ایک مرحلہ کمپلیٹ ہوا ہے اس قانون سازی کو یہ حکم جو ہے بقیادہ سیکنڈ کردہ تھے پائن ایدروی پاسب سائیہ تھے ایدروی پاسب سائیہ پھر پولٹیکل پارٹی کی ایک لیڈر جو ہے وہ چڑ دوڑی ہے ادھر سے بلاول بٹو زرداری جو ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑی پولٹیکل پارٹی ہے انہیں بھی پائن اپنا پورا جڑا تقریر کیتی ہے بڑا گرجہ ابو منڈا اور پھر سوشل میڈیا تو یہ سارا کچھ جو مل ملاک ہے نا پائن تیس سو چلو لات کے در جا رہے ہیں چیزیں عمران خان کے حق میں اب اس طرح سے جاتی مجھے دکھائی نہیں دے رہی اسی فیصلے کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے حضور کہ وہ کہتے ہیں کہ چیپ جسٹس اور پاکستان کو نا رولز انیس سو اسی کے اور نا ہی آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے یا اختیار دیتا ہے کہ وہ سپیشل بینچ بنائیں یہ بقیادہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں جج سابان ہے سر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تین جج ہیں دو اس کے حق میں بات کر رہے ہیں ایک مخالف بات کر رہے ہیں لیکن تین رکنی بینچ ہے سر ٹھیک ہے یہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے اور جو کیس ہے بعض کیس اس میں تو ملکی ایکانومی اور سیاست سمیت عام شہریوں کی زندگی میں اس کے برے اثرات آئے ہیں اچھا جی میں آپ سے ارس کروں یہ جو ایکانومی کی بات کی ہے نا صرف یقین کیجئے جو افتحار مچودی کا دور تھا نا لوگ اس کو بھی کہتے ہیں یہ جو بابا ڈیم علی سرکار تھی ٹھیک ہے انہوں نے بہت نقصان پوچھایا ان کے از خود نوٹسز ہو نا لیکن یقین کیجئے افتحار محمد چودری پاکستان کی تاریخ کا عدلیہ میں جو کردار ہوئے نا وہ جسٹس منیر اور مولوی مشتاق کے بعد میں سمجھتا ہوں اس بندے کا کردار جو ہے وہ انتہائی برا رہا ہے پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ جو اس بندے نے کیا ہے ریکوڈک کیس کے اندر سر ٹھیک ہے اور اور بگر معاملہ پولٹیکل دیکھ لیں کس طرح جناب روز دیاری منتقے وہ قدمت کو دالا ہی کھلا رہا تھا ہے روزانہ تکلیف کی غصہ کی کہ میں نوبال نہیں کیتا یہ غصہ تھا حضور ٹھیک ہے اب اسے ڈنگ کٹتا انہوں نے پھڑ گئی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب چیپ جسیر جو ہے ظاہر ہے یہ تین لکنی بینچ بنایا تو یہ بینچ جو ہے وہ چیپ جسیر صاحب نے بنایا ہوگا اور اس بینچ نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ کے پاس انیس سو اسی کے جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے اس میں ترمیم تک یعنی ترمیم ضروری ہے آرٹیکل ون نیٹی فور کی سب کلاس تھری جو ہے اس کے تحت مقدمات کی سماعت اور بینچ تکیل دینے کا کوئی اختیار نہیں ٹھیک ہے تے اکانی پائن کسی اور بہت ٹرپے جے احمد انداز تمہاں اچھا اب اس کے اوپر بہت ساری باتیں ظاہر ہے کہ جو قانون کو سمجھنے ہوئے لوگ ہیں آئین کو سمجھنے ہوئے لوگ ہیں انہیں تے مہت ساری گلہ ہو نکلنگیاں میرے پاس چونکہ ابھی ابھی یہ فیصلہ آیا ہے سمجھے لوگوں کو تھوڑے دیر پہلے فیصلہ آیا تے میں انہوں پھڑ کے تے سرسری پڑھے اور جو اس میں کام کی بات تھی اس پر میں نے آپ کے ساتھ یہ ویلوگ کیا ہے آپ کو انیچل انفرمیشن میکسیمم دینے کی کوشش کی ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ جس چیز کے اوپر مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کا اتفاق ہو گیا اور وہ میں نے کہا ہے کہ امران خان دی خیر کوئی یعنی وہ چیز یہ ہے کہ مریم نے بھی یہ بات کر دیا جو بلاول نے کی تھی مریم نے بلکہ یوں کہہ لیں کہ بلاول کی بات کو سیکنڈ کر دیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ امران خان نے آئین توڑا قوم سوال کرتی ہے سنگین جم کرنے والے کو کھلا کیسے چھوڑا آئین توڑنے والے کو سزا دی گئی ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی آئین کی دستک اس وقت کیوں سنائی نہیں دیتی جب امران خان کا مقدمہ ہو سر یعنی وہ بھی اس بات پر اتفاق کر رہی ہے کہ امران دے خلاف کاروئی کرو بلاول بٹو زرداری نے پہلے یہ اس میں مطالبہ کیا مریم نے چاچے گلویں پرائم نیسٹر صاحب آئین توڑنے والوں کے خلاف قانونی کاروئی کریں تو سر وہ ان قانونی کاروئی جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ مریم نواز دے چاچے نے کرنی ہے اور پاکستان دے پرائم نیسٹر نے کرنی ہے ایک بہت بڑی پارٹی دو بلکہ بہت بڑی پارٹی پاکستان کی جو اس وقت اقتدار کی میجر شیر رولر ہے بلاول بٹو زرداری اس کے شیرمن ہے مریم نواز چیف آرگ نیزر ہے وہ دو مجھے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروئی کرو تے پاہنے اتفاق ہو گیا تے ہونتا نہیں لگ دا کہ امران بچے گا میں آپ سے ارز کروں کہ یہ انہ دے واسچ رہی نا گل کہ اے امران دے خلاف کاروئی ہوئی تے انہیں کرنی ہے انٹل انلیس کے کوئی سہولتکار اچانک سے آئے اور کوئی ایسی شدری چھڑتا ہوئے کہ گل کے سے ارپاہ ٹرپ ہوئے ادروائز یہ متفقی ہیں دونوں پارٹیز اس بات کے اوپر ان کا اجماع ہے ان کا اتفاق ہے کہ امران خان جو ہے نا اس کے خلاف کاروئی آئین توڑنے کی ہونی چاہیے تکلے امران دے خلاف تیرے نہیں ہونی امران ہے قاسم سوری ہے فواد چودری ہے صدر کے خلاف تو ویسے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ صدر پاکستان کو آئینی کے تحت جو ہے وہ آہ تحفظ حاصل ہے اور گورنر کو تحفظ حاصل ان کے خلاف تو نہیں ہو سکتی اے تینے بندینے خلاف ہونی ہیں اور یہ رگڑے جائیں گے مجھے یہی لگ رہا ہے بارال جو آہ معاملہ ہے سپریم کورٹ میں چل رہا وہ بڑا مزیدار جو ہو گیا سر سپریم کورٹ دے اپنے ججہ نے چیف جسس امرتہ بندیال کو وہ کام کرنے سے روک دیا ہے جو بڑے دل جمی کے ساتھ کرتے ہیں اب آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا جو بھی معاملہ تو ہوں گے اس پر میں آپ کو اپنی اکل سینس اور علم کے مطابق آگا کرتا رہوں گا آگا دوسرے درخواست یہ کہ آپ بھی اپنی اکل علم اور سینس کے مطابق کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیلو تیتریں ملتے کے لئے دوسرے درخواستی